سب سے پہلے تو یہاں پہ اپوزیشن بینچے سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ حاجی چودری امتیاز صاحب یہاں پہ موجود ہیں پروڈکشن آرڈر آپ نے دیا اور یہ اچھی روایت ہے ہم لوگ چہر کو جو چیز اچھی ہے ہم لوگ باوازے بلند اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں ہم لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں جناب سپیکر اس چیز پہ نمبر ایک نمبر دو جناب سپیکر حادثے ایک دو ہوئے ہیں ان کے بارے میں میں ذکر کر دوں ٹائم آپ کا بالکل نہیں لوں گا مغرب کی نماز ہے ہم ساروں نے پڑھنی ہے نمبر ایک جناب سپیکر یہاں پہ موسیٰ خیل بلوجستان میں مسافر بس پہ ایک حملہ ہوا تھا تئیس مسافر جہاں باق شہید ہوئے ہیں نمبر سپیکر اس چیز کو ہم لوگ کنڈم کرنے ہیں کہ لسانی بنیادوں پہ یہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے اس چیز کو ہمیں سختی سے ہمیں اس کو کنڈم کرنا چاہیے اور اس کی روٹ کاؤزز پہ ہمیں جانا چاہیے بہت ضروری ہے دوسری چیز جناب سپیکر شمالی وزیرستان رزمک میں بھی دھماکہ ہوئے اس کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں روٹ کاؤزز پہ جانا چاہیے یہ سب ہمارا ملک ہے اس کے بعد جناب سپیکر رحیم یار خان پہ جو پولیس کے بلکاروں کی اوپر جو کچھے کے ڈاکوں نے حملہ کیا اور ان کو شہید کیا اس کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان شہدہ کا دوسرا جہان کو لگلزار کرے اور لوائنکین کو سبر دے پر ایک چیز روٹ کاؤزز پہ ہمیں جانا چاہیے جناب سپیکر یہاں پہ آپ کے توسط سے میں پوری پاکستان قوم کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں پنجاب پولیس اس وقت ایک الڈسپلنٹ فورس کیوں بنی وہاں پہ آپ نے ان نہتے کانسٹیبلز کو ان اہلکاروں کو بغیر کسی صحیح ویپنز کے بغیر ٹریننگ کے وہاں پہ آپ نے بھیج دیا ان کی ٹریننگ متاثر ہوئی کیوں کیونکہ وہ جتنے کے جتنے پولیس کے الکار ہیں وہ ہل گئے تھے وہ یوسٹو ہو گئے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں میں جائیں توڑ پھوڑ کریں پولیس گردی کریں وہ اپنی بیسک ڈیوٹی بھول گئے تھے اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور کسی نے یا مصطافی ہونا ہے وہاں پہ جناب سپیکر جو آئی جی پولیس ہے ڈاکٹر عثمان وہ اور اس کا جو سینئر عمل ہے اس کو آپ سیک کریں اور اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں وہ لوگ ذمہ داران ہیں نہ کہ کسی کانسٹیبل یا ایس او چو کے گلے کے اوپر آپ یہ چیز پہلیں آخری دو پوائنٹ سے میں پھر ختم کرتا ہوں ارباب آمیر ایوب صاحب اس ہاؤس کے امینے ہیں ترنول کے جلسے پہ آئے تھے اپنے پیس فل ہمارے ساتھی جو یہاں پہ آئے تھے جلسہ جو ہے وہ پوسپون وزیراعظم عمران خان صاحب نے اس لی کیا کیونکہ یہاں پہ ختم نبوت کے حوالے سے سپریم کورٹ میں ہیرنگ ہو رہی تھی آٹھ سپٹیمبر کوئن او سی ہمارے پاس ہے انشاءاللہ تعالی بڑے دھوم دماغے سے ہم لوگ کریں گے اور بڑے دھوم دام سے ہم لوگ یہاں پہ کریں گے جلسہ اسلام آباد میں ارباب آمیر ایوب صاحب کو جناب سپیکر اسلام آباد پولیس نے ان کا پسٹل لائسنس پسٹل اٹھا کے اسے فائرنگ کر کے ان کے اوپر انہوں نے کیس ڈالنے کی کوشش کی ہے جس کو ہم لوگ کنڈم کرتے ہیں اور آخری بات جناب سپیکر آخری دو چیزیں آپ کے جناب سپیکر انٹیلیجنس ایجنسی سرگودہ میں یہاں پہ شفقت صاحب یہاں پہ موجود ہیں ہمارے ایڈوکیٹ شفقت صاحب ان کے حلقے میں ہمارے انصاف سٹوڈنس فیڈریشن کے بچوں کو انٹیلیجنس ایجنسیز والے ٹارگٹ کر رہے ہیں ان کو اٹھا کے باہر بٹھا رہے ہیں اور ان سے کہلوارے ہیں کہ جی ہم لوگ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں وہی پرانی گھسی پی ٹی سکرپ جو آٹھ فیروری سے پہلے تھی وہ کر رہے ہیں آخری چیز مصطفیہ ایمپیکس کیس ایک سیٹل لوئ ہے میں کانوندان نہیں ہوں یہاں پہ میرے ساتھی کانوندان ہیں سیٹل کیس ہے سینیورٹی پہ چیف جسٹس لگنا چاہیے اس وقت حکومت کو اناؤنس کرنا چاہیے نیا چیف جسٹس اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیف جسٹس نے ہمارے دو ممبران قومی اسیملی چودری بلال جاز صاحب کو اور رزوان فراز نوند صاحب کو ڈی سیٹ کیا کئی لوگوں کے کہنے پہ حکومت کو ٹو تھرڈ میجورٹی دینے کے لیے ہم لوگ اس چیز کو کنڈم کرتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ کا نیا جو چیز جسٹس ہے وہ امیجر کیا نا اس نے بہت شکریہ آپ نے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آزم صاحب انہوں نے جو بات کی انہوں نے جو بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ سینئر موس جج جو ہے سپریم کورٹ کا اس کے حوالے سے بات کی ہے تو اس پہ آپ رسپونڈ کر لیں کہ طریقہ کیا ہوتا ہے ججز کی اپوائنٹمنٹ کا ایلیویشن آئین میں آئین میں لکھا ہوئے سر جو آئینی طریقہ کار ہے اس کے مطابق یہ ملک چلنا آئین سے بھالا تر تو نہیں ہونا وہ کیا ہے آئینی طریقہ کار اس وقت جو اس وقت جو رائج الوقت قانون ہے اس کے مطابق ہائی کورٹس میں ہائی کورٹس میں سینئرٹی پرنسپل نہیں ہے اسی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ میں ریسنٹ پاسٹ میں سپریم کورٹ کے جو تمام جائج سہبان جوڈیشن کمیشن کے میمبرز تھے انہوں نے متفقہ طور پہ جو سینئرٹی نمبر فائیو پہ تھی انہیں چیف جسس اپوائنٹ کیا اس کے بارے میں بار باڈیز میں مختلف آرہا تھی پاکستان بار کانسل کے جو رکھت تھے انہوں نے اسے سپریم کورٹ کی حد تک سینئرٹی کے حوالے سے اس کو اٹھارویں ترمیم میں جب آیا تھا وہ آئین میں پروائیڈ کر دیا گیا کہ جو سینئر موسجاج ہوگا وہ اپوائنٹ ہوگا اور اسی وجہ سے اسی وجہ سے اسی وجہ سے جب آیا تھا مغرب پریئر